اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم ایک بار پھر بات کریں گے جی وی سی کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دو دن پہلے میرے پاس سیم سیٹ سیم پرابلم کا آیا تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پاور دیئے یہ ریڈ لائٹ اس کی آن ہے تو ابھی یہ میں آن کرنے لگا ہوں ریموٹ سے تو اس میں بھی سیم پرابلم ہے اس کی یہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ریڈ لائٹ ہے جو ٹائمر کی لائٹ ہے یہ ٹائمر کی لائٹ ہے یہ بلنکنگ کرتی رہتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری ایک ساتھ میں اس کی پاور کی ہے یہ جو رہا ہے یہ ریڈ بلنکنگ کرتی رہتی ہے تو جو پہلے فارڈ تھا وہ تو فلائی بیک ورٹیکل ایسی کے ساتھ ایک کپیسٹر تھا پچاس وولٹ کا وہ میں نے چینج کیا تو وہ ہمارا فارڈ جو ہتم ہو گیا تو سیم پی بی ہے سیم پرابلم ہے لیکن فارڈ دوسری جگہ پہ ہے سیم ٹی وی سیم فارڈ لیکن اس میں جو پرابلم ہے جو فارڈ ہے وہ دوسری جگہ پہ لیکن اسی طرح اس کا انڈیگیٹر جو ہے وہ بلنک کرتا رہتا ہے جیسے پہلے کر رہا تھا جس طرح کے پہلے ٹی وی میں اسی طرح اس کا بھی بلنک کرتا ہے لیکن پرابلم اس کا جو پاور سپلائی ایریے میں ہے ہیک کپیسٹر کا فارڈ کیونکہ میں نے ابھی ٹریس کر لیا فارڈ میں نے ایک پیسٹر چینج کیا بلکل سیٹ ہمارا اوکے ہو چکا تھا پھر دوبارہ سے میں نے ایک پیسٹر وہی پرانے والا لگایا تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے جیسے کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی ریٹ لائٹ آن ہے تو میں دوبارہ سے آپ کو پاور آن کر کے دکھا دیتا ہوں اس کی جو لائٹ ہے یہ بلنک کرتی رہتی ہے ٹائمر اس کا بلنک کرتا رہتا ہے سپلائی کے علاوہ کسی بھی ایریے میں اگر فارڈ ہوگا تو یہ لائٹ اسی طرح بلنک کرتی رہے گی ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ ابھی بلنک کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ فارڈ بھی کپیسٹر کا ہے لیکن اگر فلائی آئی ہے سوری پاور سپلائی کے علاوہ کسی بھی دوسرے اسے میں فارڈ ہوگا تو اسی طرح یہ لائٹ جو ہے بلنک کرتی رہے گی ٹھیک ہے کوئی بھی فالڈ ہو کسی بھی ایریے میں ورٹیکل ہو ارزنٹل ہو کوئی کسی قسم کا بھی فالڈ ہوگا تو یہ لائٹ اسی طرح بلنگ کرتی رہے گی تو چلو بیرال بیک کو میں نے ریموو کیا ہوئے اب یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں فالڈ کہاں پر رہے ہیں اور کیا فالڈ ہے کپیسٹر کا فالڈ ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون سا کپیسٹر ہے جی فرنس یہ اس کا بورڈ ہے تو جیسا کہ پہلے میں نے ایک پیسٹر چینج کیا تھا پہلے والے بورڈ میں یہاں سے ورٹیکل آئی سی ایک پیسٹر لگا ہوا تھا وہ چینج گیا تو ہمارا فالڈ جو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اس میں فالڈ ہیک پیسٹر کا لیکن یہ سپلائی کے ارئے میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکنے ہیں یہ اس کا پاور سپلائی ارئے ہے تو یہ ایک سو ساٹھ بولڈ کا پیسٹر اس میں بھی فالڈ اکثر اس میں فالڈ آتا ہے جب یہ ٹائمر جو ہے ٹائمر لائٹ بلنکن کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سوائے اگر پاور سپلائی میں فالڈ ہوگا تو پھر تو لائٹ بلنک نہیں کرے گی اگر پاور سپلائی اس میں حراب ہوگی باقی کسی بھی اری میں فالڈ ہوگا تو اس کی جو فلیشنگ ٹائمر کی لائٹ یہ بلنک کرتی رہے گی ٹھیک ہے تو اس میں دیکھ یہ کپیسٹر لگی ہوئے ہیں تین کپیسٹر ہیں یہ پچیس پچیس بولڈ کے ہیں تو اس میں یہ ایک والا کپیسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بلکل آپ کو بلکل ٹھیک نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو لیکن فال ڈی سی کپیسٹر کا ابھی آپ کے سامن میں اس کو چینج کر رہا ہوں چینج کر کے پھر سیٹ کو ہن کر کے دیکھ دیں جی یہ کپیسٹر میں ریموو کرنے لگے کیونکہ فالڈ میں نے بہلے ٹریس کیا ہوا تھا اس لیے میں نے دوبارہ سے یہ پیسٹر آپ کو دکھانے کے لیے کہ واقعی اسی کا فالڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ کپیسٹر ہے یہ پچیس وولٹ کا کپیسٹر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوانٹی فائیو اور زار جو ایف ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ میں کپیسٹر ایڈ کرنے لگا ہوں یہ پینتیس وولٹ کا میرے پاس ابھی وہ سیم پچیس کا نہیں ہے بارہن چٹ جاتا ہے زیادہ وولٹ کا کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے کم وولٹ کا ہوگا تو پھر پرابلم کرے گا ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کپیسٹر کو یہاں پہ ایڈ کرنے لگا ہوں نیگٹیو اور پزیٹیو دیکھ کے لگا ہوں نیگٹیو اور پزیٹیو دیکھ کے لگا ہوں دیکھتیو اور پزیٹیو دیکھتیو اور پزیٹیو دیکھتیوگ موسیقی 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 پاور دے کے چکر لیتے ہیں آپ کے سامنے یہ میں نے پاور دے رہی ہے اس کو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ریڈ لائٹ آن ہے تو ابھی میں اس کو آن کرنے لگا ہوں ابھی میں اس کو آن کریں گے ابھی دیکھتے ہیں تو آپ سنسطے ہیں اس کی آواز بلکل اس سیٹ ہمارا آن ہو چکے ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں سیٹ اس پر تو اس میں فالد بس اسے پیسٹر کا تھا پیسٹر کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے جو ریڈ لائٹ تھی وہ پلنگ کر رہے تھے تو ابھی سیٹ اس وقت اوکی موسیقی موسیقی